اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ میں تو ایک اور ولوگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو کہ ہم ایسٹا گئے تھے چلیں ایسٹا کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتے ہیں یہ یوکے کی تیسرے نمبر کی بڑی ریٹیل مارکٹ ہے اور یہ چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہے اس کے اندر کیفیٹیریا بھی ہوتے ہیں کیمیسٹ بھی ہوتی ہے پیٹرول ہوتا ہے اور شاپنگ جو ہے ان کی ہر طرح کی ہوتی ہے کپڑے الیکٹرونک گھر کی چیزیں حلال فورڈ سپیشلی ہوتا ہے تو یہ ہر طرح کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزوں سے یہ بری ہوئی ہے اس میں سے آپ کو سوئی سے لے کے دھاگے تک ہر ایک چیز مل جائے گی یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ یوکے میں بہت ایکسپینسیف ہو گئی ہے یہاں پہ بیل گروسری اور پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ اوپر جا چکی ہیں کہ پہلے ویک کی جو شاپنگ ہوتی تھی فیفٹی پونڈ اب ہنڈرڈ پونڈ بھی کم پڑ جاتے ہیں اور یہاں سے لوگ اسی لیے زیادہ تر مائی گریٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں کہ وہاں پھر بھی لیونگ سٹائل زیادہ بہتر ہے اور کاسٹ آف لیونگ بھی کم ہے یہاں پہ بہت زیادہ بڑ گیا ہے سپیشلی مارگیج رینٹ بلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک بیڈروم کا جو رینٹ ہے وہ تقریباً تھاؤزن پونڈ ہے اور اس میں میاں بیوی اور ایک بچہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں ان کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور اگر ایک فیملی جو ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار مہینے کا کمارے ہیں تو اس میں ہزار پونڈ آپ کا قرائے مکان کا نکل گیا اور باقی آپ کے رینٹ چلے گئے آپ کے پاس پیسہ تو ایک بھی نہ بچا کوویڈ سے پہلے پھر بھی حالات کافی بہتر تھے لیکن اب جو ہے ہر طرف ہر تالے ہر تالے ہیں نرسوں کی دیکھ لیں ڈاکٹروں کی کورے والوں کی ٹیچروں کی پوسٹ مینز ریلوے ہر طرف تنہاؤں کی وجہ سے ہر تالیں کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہت تنگ پڑ چکے ہیں ان ساری چیزوں سے اور جو اچھی چیزیں ہیں یوکے کے بارے میں وہ ہے یہاں کا پانی اور ہوا بہت اچھا ہے پولوشن جو ہے وہ کم ہے اور یوکے میں سپیشلی جو ہے گلوبل مارکٹ ہے اور اگر یہاں کا ایک دفعہ کا اکسپیرینس ہو جائے تو آپ ورلڈ میں کہیں پہ بھی آپ کو کام جو ہے آسانی سے مل سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آتی ہے ایڈوکیشن یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں یہ ہم یہ ہماری ٹرالی ہے ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یہ چیزیں سائیڈ پہ رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف مائیگریٹ کریں یہ ہماری شپنگ جو کہ ابھی ہم ایسڈا سے کر کے آئے ہیں اور یہ جی ہماری امیری بیٹری ہے کیا کر رہی ہو امیری پیچھے ہو نا میرا کیا کر رہی ہو ریزن گوڑ گوڑ وہ آئیز کے لیے بہت اچھے ہیں یہ ہماری شپنگ ہے ابھی اس میں سے ساری چیزیں نہیں ہیں ابھی کافی چیزیں ہم نے لے کے آنی ہیں لیکن یہ جو ہے مین مین چیزیں ہم لے کے آئے ہیں جو کہ ہماری ریگلر ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھیں بنانا میرے گھر میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے کافی زیادہ میں بنانا لے کے آئی ہوں یہ ایپل اور کیرٹس چنے یہ کالے والے چنے یہ ہتم ہو رہے تھے سفید والے چنے میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں یہ نا میں اوبال کے فریز کر کے رکھ دیتی ہوں یہ ہتم ہو رہے تھے یہ بھی میں لے کے آئی ہوں اور یہ چنہ دال یہ ہتم ہو رہی تھی یہ میں دو پیکٹ لائیں گے چنہ دال مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے میں دو پیکٹ لے کے آئی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور یہ والا جو سیریل ہے یہ میرے گھر میں بہت کھایا جاتا ہے یہ والا سیریل تو یہ سیریل جو ہے ہم لے کے آئے ہیں دو پیکٹ یہ سیلیڈ ہے ہینڈ واش دی یوگرڈ ہے یہ اسمان اور ازان لوگ آتے ہیں یوگرڈ کھاتے ہیں یہ پیزہ آج ہمارا پیزہ بنانے کا اراد ہے ایگز کھاتے ہیں ہم ہو رہے تھے انڈے تو یہ میری بیٹی ابھی ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ نکال بھی رہی ہے تو یہ سکون میری فیوریٹ یہ دیکھیں یہ یہ چیزیں ہیں یہ والی یہ میں دکھاتے ہیں یہ چیز ٹرنگ اور یہ یوگرڈ یہ اسمان اور ازان اور امیرا کے لئے ہوتے ہیں یہ یہ ہم ان کے لئے لے کے آتے ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ سارے گھر والی مل کے سارے گھر والی کھاتے ہیں تو یہ ساری شاپی یہ پیزہ ہے آج میرا پاگرام ہے کہ پیزہ بناؤں گی اور ساتھ میں پیزے کے ساتھ میں میں سیلیڈ اور یہ ساتھ میں ہم لے کے آئے ہیں ہنی ہنی روسٹڈ پانسنپ لے کے آئے ہیں ساتھ میں یہ ہم بنائیں گے ہم بہت زیادہ کھانوں میں ہمیں کرتے ہیں چاول میں بہت زیادہ مٹر والے بناتے ہیں تو اس میں یہ میں ہتم ہوگئے تھا میں وہ لے کے آئیں ہوں یہ ہے جی جئی ہے یوگرڈ یہ ہم لے کے آئے ہیں یہ بھی ہم بہت کھاتے ہیں اور دوسری جو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ چیز کھائی جاتے ہیں اسپیشلی میرے بیٹے جو کھاتے ہیں میں بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں یہ ہے جی کوکو نٹ فلیور کا پوریج اوٹ تو یہ میں لے کے آتی ہوں دو پیکٹ ایوری ویک ہے یہ ہماری گھر میں تھا یہ ہماری ویک کی یہ گروسری ہے لیکن اس کے علاوہ باقی کافی چیزیں ہیں جو کہ میں دوسری دکانوں سے لاتی ہوں تو وہ ہم کل جائیں گے یا پرسو جائیں گے تو وہ وہاں سے یہ چیزیں ساری ہم لے کے آئیں گے اور یہ ہماری شاپنگ تھی میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسٹا کا جو ٹور ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا تو میں نے کہا چلے باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں شاپنگ براکی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ابھی ہم شاپنگ کو ٹکانے لگانے کے بعد اور جو بھی ہم نے انفرمیشن آپ کو دیا ہے امید کرتی ہوں کہ جو بھی یوکے میں یہاں سیٹل ہونے کا پروگرام بنا رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ آپ یوکے میں آ کے کیا کیا کر سکتے ہیں کس طرح اپنی فیملی کو اپنے آپ کو آپ ایک اچھی لائف سٹائل دے سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم یوکے میں آئیں اور اپنے آپ کو ہر ایک چیز کے لیے تیار کر کے آئیں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا اپنے سراؤنڈنگ میں اسی کے ساتھ با بائی موسیقی